بعض عورتیں ایسی ہیں جو انڈر ویر پہن کے نماز پلتی ہیں بعض ایسی ہیں جو بنا پہنے پلتی ہیں بعض عورتیں اوپری جو اندرونی لباس ہوتا ہے یعنی برا وغیرہ اس کو پہنتی ہیں عادت ہوتی ہے بعض نہیں پہنتی ہیں بعض مرد حضرات ایسے ہیں جو انڈر ویر پہن کے نماز پلتے ہیں کچھ نہیں پلتے ہیں تو ان کی نماز جائز ہے یا نہیں جائز ہے ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تو یہ سمجھ لیں کہ جو چیزیں نماز کی شرطیں ہیں تو جو نماز کی شرائط میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو پھر نماز اس کی ٹھیک نہیں ہوگی لیکن اگر مجبوری میں کوئی چیز چھوٹ جائے تو پھر اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اب یہ کپڑے جو اندرونی جو کپڑے ہوتے ہیں مرد پہنے یا عورتیں پہنے برا وغیرہ انڈر ویر تو اس سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو یوں سمجھ لیں کہ نماز میں کپڑوں کا کیا مسئلہ ہے کپڑے کتنا پہنے سے نماز ہو جائے گی کتنے کپڑے پہننا شرط ہے نماز میں تو ستر کا چھپا ہونا یہ نماز کے لئے ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ستر ہماری چھپی ہونا چاہیے مردوں کی ستر کیا ہے مردوں کی ستر گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہے تو یہ چھپا ہوا ہوگا تو بھی ہماری نماز درست ہے اس کے علاوہ عورتوں کا ستر کیا ہے عورتوں کا چہرے کے علاوہ ہتیلی کے علاوہ پاؤں کے تلووں کے علاوہ باقی سارا جسم ان کا ستر ہے تو اگر وہ ان کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہے چھپا ہوا ہے تو ان کی نماز جائز ہے ان کی نماز ہو جائے گی اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو انڈر ویر وغیرہ لوگ پہنتے ہیں مرد ہوں یا وہ عورتیں ہوں تو یہ عادت کے مطابق ہے کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے پہنتی ہیں مردوں کی عادت ہوتی ہے پہنتے ہیں تو اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے بھئی اگر انسان کے پاس کپڑے نہیں ہیں مجبوری ہے تو پھر تو وہ برہنا بھی پڑ سکتا ہے اور یہاں پر یہ مجبوری بھی نہیں پائی جاری ہے کیونکہ شرط تو نماز میں اتنی ہے کہ آپ کی ستر چھپی ہو تو آپ کے اگر ستر چھپی ہوئی ہے تو پھر کوئی بات نہیں اب آپ نے پیجاما پہن لیا یا آپ نے تحمد باندھ لیا یا عورتوں نے شلوار پہن لیا یا کوئی بھی انہوں نے لباس پہن لیا جس سے ان کے ستر چھپ گئی ہے چاہے وہ ایک چادر ہی پورے میں لپیٹ لیں اوپر سے نیچے تک وہ چادر میں اچھی طرح سے انہوں نے لپیٹ لیا اور ستر ان کی چھپ گئی تو پھر نماز جائز ہے اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈر ویئر پہنے ہو یا نہ پہنے ہو اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے اس خیال کو ڈیلیٹ کر دیں نماز کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ستر کا چھپا ہونا ضروری ہے عورتوں کا باپردہ ہونا ضروری ہے ان کی ستر کا چھپا ہونا ضروری ہے تو بس اگر وہ ستر چھپی ہوئی ہے تو آپ کی نماز بلا کرہ جائز ہو جائے گی اس سے اندر کی جو اتنے لباس ہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اندر کے لباس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس سے نماز کا کوئی مسئلہ اور نماز کا کوئی تعلق نہیں